میں کی میں برداشت کرانگی آقا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ جدو حسین تے او وقت آئے گا او دو نہ تو حسین تے نہ میں حوسا نہ حوسی آشیر خدا دا ایک ہی کلی زینب ہو سی جڑی تکسی حال پھیرا اے صرف اس وقت زینب ہوئے گی جڑی حسین دی اس کیفیات تو واقف ہوئے گی اس وقت بیٹی تو نہیں ہوئے گی میرا بیٹا کربلا دی دھرتی تے پیاسیاں شہید ایتا جائے گا پھر او لمحات آگے او کھڑیاں آیاں میرے امام پاک مدینہ چھوڑ کے مکہ مکہ چھوڑ کے چار مدینے گزار کے چپ کوفے وال آرے درستے بچ خبر ملی اے حسین کوفے نہ جایا جے جے فرزدک شاعر ملدہ دا امام پاک نے فرمایا میرے چچا دے پتر مسلم گین انا میں نوخات لکھیا حالات ٹھیک نے آجاؤ فرزدک نے آکھیا ان حالات بدل گئے ہیں کیونکہ تو اڈے چاچے دا پتر مسلم اس دنیا بچ نہیں ریا میں اکھا نال وے کھیا او دا سر کوفے دے چوکچ لٹک ریا سی جدو حسین پاک نو مسلم دی شہادت دی خبر ملی سواری تو تھلے اترے سر سجدے بچ رکھیا ارد کی تی پاک پروردگار تیرا لکھ لکھ شکر ہے شکر کس گلدہ اس گلدہ کہ تُو میرے ویردہ سر لٹکیاں وے کھیا ہے ظالم دے اگے جھکیاں نہیں دیکھے میرے ویردہ سر لٹکیاں وے کھیا ہے ظالم دے جھکیاں نہیں دیکھے ہونتے اور ضروری یہ میرے ادھر جانا میرے امام پاک سفر جاری رکھتے بجائے درک کوفہ جان دیکھ کربلا والوں تشریف لے آرہے جدو کربلا داخل سواریاں رک گئی ہیں سامنے ہور بن یزید الریاہی آرہے دوروں آوازہ دے رہے حسین ٹھہر جاؤ تُسی کربلا داخل نہیں ہو سکتے آپ نے فرماسی آگئے ہیں داخل ہو نہیں سکتے کی مطلب ہزی کربلا اچھ کھڑے علی اکبر اترو سواری تو قاسم عباس لگاؤ خیمے خیمے لانے شروع کر دیتے نالی سورہ ڈبیہ نماز دا وقت آیا امام پاک نے فرمایا پہلے نماز پڑھا گے باقی گل باد اچھ کرا گے اوزاں کہا ٹھیک ہے امام صاحب علی اکبر نے آزام دیتی میرے امام مسلط کے آئے صفحہ تیار ہو گئے ہیں ہور نے بیکھا وضو بھی آئے نماز دا وقت بھی ہے جلوسی بھی پڑھ لئیے سواری تو چھلانگ لائی پہلی صاف اچھ کھلو گیا میرے امام بیکھ گیا کیا کی کروں گے حدہ تو اڑے پیچھے نماز پڑھ فرمایا واہ کوفی ہو تو اڑی بھی سمجھ نہیں آئی تلوارہ میں یہ ساڑے خلاف نمازہ میں ساڑے پیچھے کوئی گال نہیں میں ایتے نہیں میرے پیچھے نہ پاڑ میں ایتے بچان واسطے آیا امام پاک نے جدو ہا کہنا اللہ اکبر ہور نے جدو پیچھے نیت بنینا انہوں السلام میراج المومنین دل نظار ہارے پہلی رکاعت وچھ سمجھ گیا بڑیاں عبادتہ کی تیا نمازہ پڑیاں اے سواد اے زوب پہلے نہیں آیا الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لے گئے مولا کی عزا اور مجاہد کی عزا اور جدو سلام پھریا پھریا اور دور دا میرے امام دے قدمہ چاہاں آپ فرمایا کی بنی کہن لگا بس اگے بھولے سام آج تک عبادت ہی چھو سرور نہیں آیا جڑا آج آیا اگے تلوار تینوں ڈکڑ واسطے اٹھی سی گھون تلوار حسین تیرے دفاع غور کرنا میرے نا جملیان ایک نماز پڑی کینی نمازہ ایک پڑی تکربلا دا پہلہ شہیدی ہو رہے ایک نماز پڑی تک اپنے امام پیچھے جان دے گیا اتھے چالی چالی سال پڑھ کے آدھے امام زادہ پوری طرح مالے دار نہیں بان رہے ہے تو زی بے اکھ لو سیاست دے گفت بھو کر لو سکے دو بھائی یا تین بھائی چار پانچ چھے جتنے بھی براہ نے ہر بندے دیا لگر آئے ہوئے اتفاق نہیں ہوئے گا سیاست دے حوالے نال کسی حوالے نال برادریاں دے اتفاق نہیں ہوندہ مالے داران دے اتفاق نہیں ہوندہ ہاں ایک ڈالتے متفق ہوندہ امام کڑنا ہوئے نہ سارے متفق یہ آفزہ بات دیگال نہیں سرگو دے دیگال کر رہے میں تے تُس ہی ناراض ہوں وہ پوری براہ جناب پورا مالا دے جی حضرت صاحب بات یہ ہے کہ تیس سال ہو گئے پوری طرح وہ ہمیں سمجھ نہیں پا رہا اکثر کی اندہ مسید پرانی ہو جائے نہ جدو شہیدوں کے نمی بنے نہ ادھن کئی صاحب امام صاحب پرانے ہوگے مسید نمی ہوگی بندہ بھی نہ مان دے ایک مولوی صاحب پساں بھیجے شکایت آگئی کی حضرت صاحب جی کٹن دے کپڑے پاندے نے لہذا سانو بندہ ہو دیو جڑا کٹن دے کپڑے نہ پاہت آپ انہیں لٹھے دا پاہے ہیں نئی مرداشت مولویاں نچنگا کپڑا نچنگی جڈی نچنگی جتھی حضور مہدیس آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عالم دی جتھی کیمتی ہوئے تاکہ پہلے کسی چودری دی نگاہ پاہے تھے عالم دی جتھی تے پاہے گلدی سمجھ آرہی امام کعبہ نو میں بے کیا نا انہیں اینک پائی میں نوی شوک سی شوک سی اینک دا میں مدینہ اینکالی دکان تے چلا گیا میں کہا او اینک دے جیڑی امام کعبہ نے پائی اس آگے حضرت کتھو آئے ہو میں کہا پاکستان تو کہندہ پاکستانی ست لکھ روپے دی اینک میں آگا پھر جچدی بھی انہوں میں بھئی ایڈی ویڈی مسید دا امام ہوئے پھر وہ دا تے سٹیٹس ہیں کیند دا مطلب ہے دلی خوش ہی ہوئی خوش ہونا چاہیے نئی تے لبرل سیکولر تے چاندے یہ کہ مولوی دا ہاتھ تینجی رہے کہ توانو چاہی دینا توسی یہ آنکھوں کے مولوی ہمیشہ دے ہوئے کہ یادیں یہ وہ سلطان صاحب نے لکھیا اٹھارہ ہزار جو عالم آہا اگے حسین دے مردہ اٹھارہ ہزار مولوی تھے حسین کا ساتھ نہیں دیا وہ میں کہا چولہ جیہا عالم تے عالم اچھ فرق کر سلطان صاحب نے لکھیا اٹھارہ ہزار جو عالم بندے مخلوق لکھی وئی اٹھارہ ہزار بندے سنجنہ اگر تے بیعت کی اونہ دی گال ہے مولوی نے دی گال نہیں ہساڑے جو مولوی ہیں انہوں نے تے تونوں دس دے کے حسین دے نیڑے یزید لگدہ کے میں تے یزیدی لگدہ کے سمجھ آگی نہیں میری گال ہاں اے تُس ہی کہہ لو آج اٹھارہ ہزار اگر گنتی کریئے تو مولوی بند جائے گا جڑا یزیدی یعنی کسی نہ کسی طریقے یزید نیسیف سائٹ دینگی کوشش کر رہے لیکن اسی حسینی جب تک زندہ وانا اسی کسی موزی اپنی اصافہ چنی نہیں گھسن دے اچھا سا آبادہ نال ہے کہ کوئی ذکرے آلِ بیعت زیادہ کرے آدن جی رافضی ہوگا ناس بھی آیا کیا ہی کوئی نہیں رہا اندر سے رافضی رہا میں کہاں اندر تیرے پہ ہونے وارے کے بیکھے اندر تا رافضی کی ہوتا یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آلِ بیعت دی محبت ریفزنے انہوں اور سب تو پہلے حسین پاک نادہ جان دیا یزیدیاں نے دیتیاں واضائت تھے تنخواہ لبے گی تنخواہ ہوں تک یزیدی کھا دیا تے یزیدنا دھوکہ کر رہے تو زاکیا ساری دنیا حس حسین دنانے دا صدقہ کھان دی انہیں آکیا وفا کی تی آجے کسی نے کیا خود آکیا کہ یہ نعرہ غرقہ تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے اے جہنم سے خدا والے ہزاروں میں بہت تلتے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا اور یہ تھے خدا والے انہیں تُس ہی تھاگ گئے تُس ہی تقریر میں بلکل نیڑے لاد میرے امام نے سب کچھ قربان کر دیتا ڈیٹیل انشاءاللہ وسیم شاہ صاحب تو ہم سنانگے جمعہ دے خطبات ہے سب کچھ قربان کیتا آخری وقت میرے امام دا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے خیمے چاند دن میرے امام دی اکھاں چاند سو سیدہ زینب پچھتین حسین کیوں رو رہے ہو علی اکبر دی جوانی لوٹ گئی تُس ہی نہیں روئے قاسم دی لاش دے تکڑے ہوگے تُس ہی نہیں روئے اونو محمد دیا گردنا کلم بیکھیا تُس ہی نہیں روئے اب باز دے بازو کٹ دیاں بیکھیا تُس ہی نہیں روئے ہن کیوں رو رہے ہو فرمایا آج دن کی یہ آپ نے جواب دیتا جمعہ اکھے رو اس تو رہاں یہودی تھے عیسائی اپنے عبادت والے دن کھل کے عبادت کرن جنہ دے گھر سورج جمعہ نازل ہوئی ہوا جمعہ میں نہیں پرسی پرسی اے میری پیند زینب میں بس تیرے کل ایک آخری التجا ایک سوال لے کے آیاں جناب سیدہ زینب فرمایا میرے بیر حکم کر جان چاہی دیئے جان حاضرے پتران دی چوڑی پہلے ہی قربان کر دیتی میرے امام نے فرمایا میری پیند میں ایک سوال ایسا سوال لے کے آیاں تیرے سوا پورا کوئی نہیں کر سکدا سوال کیے آپ نے فرمایا آج اگر میرے نانا جان ہوندے میں نو تھپکی دیکھے سواری تے سوار کر دے بھائی حسن ہوندے میری آن لگامہ تھام کے کھلوندے اب پاس ہوندے رکاب تھلے تلی رکھ دے میری ماں فاطمہ ہوندی میرا متھا چمدی بابا علی ہوندے ظلوکارِ حیدری پکڑاندے اے زینب آج سارے رشتے تیرے نال نے نانے دے ہی سیدہ پیار بھی تو دے ماں بان کے متھا بھی تو چوم حسن دی ادا نال لگامہ بھی تھما اب پاس بھی تو بڑنے علی دی شجاد دی ترا تلوار بھی تو پکڑا سیدہ زینب روکے ایک پگڑی چکے ویرتے سیرتے رکھی میرے گولڑے دے چراغ پیر نصیر پر ماندن کے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار بن سور کے جو ہوا دلدلے حیدر پہ سوار شور اٹھا کے گلے پاغے بطولہ تا ہے مرحبہ دین شہادت تا رسول آتا ہے مرحبہ دین شہادت رسول میرے امام سیرتے دستار رکھی خیمے جو الودا ہوئے بس مختصر امام پاک پورے میدان دا چکر لاندین کسی یزیدی دی جرت نہیں سامنا کرے بعض نے لکھیا کہ یانو فنار کیتا پھر یزیدیاں پھوجاں نسیاں پھر نماز دا وقت قریب آیا امام پاک نے وے کیا سورہ ہی ڈھل رہے ہیں چلو نماز تے پڑھ لماں میرے امام نماز دی تیاری کی تھی اللہ اکبر یزیدے کتے دوڑے تلواراں لہرائیاں نیزے کڑ لے خنجر کڑ لے سیدہ زینب پردے ویچھوں وے کریں یانو دلویچ آکھ رہے ہیں اوے اجے نہ ماری ویر میرے نو اجے پوری نماز ہے نہ ہوئی قرآن دے کاری میں دا سیسے وے کے نماز دا کاری نہ کوئی نماز دا کاری اجے ویر زینب تا جدی ہیٹ خنجر دے ہو میرے امام دا سیر سیدے وے قاتل آگ ہے اے نہیں وے کیا حسین عبادت کر رہے ہیں کیونکہ انا نو پتہ اس تو چنگا موقع کوئی نہیں جے عادت ویچھ ہویا ایک یزیدی بھی نہیں بچے گا گھونے عبادت ویچھے گھونے گھونے شکیت کرو ایک بیمان نے سجدے دی حالت ویچھ نیزہ ماریا ایک بیمان نے سر کٹیا نیزے دی نو کے ٹنگیا دھاڑ کر بلا ویچھ سجدے دی حالت ویچھے سر نیزے دی نو کے چڑھ کے اللہ دے کلام دی ٹلاوت پیہ کر دائے اے بڑے بڑے کاری سنیں بڑیاں بڑیاں تلافتاں سنیاں لوکاں کھلو کے واوا کی تھی پر ذرا کربلا دا کاری ریک تین دن دا پیاسا وطن و بے وطن علی اکبر قربان علی اصغر قربان اونو محمد قربان عباس دے بازو کٹ گئے قاسم دی جوانی لٹ گئی سب کچھ لٹا کے سر نیزے دی نو کے ٹنگا کے قرآن پہ پڑھ دا ہے یاری یاری ہر کوئی آنکھے وہ حسین دیاری نیزے تے قرآن سنایا اوہے واق بران دیکھاری حسین پاک دے سر دا تعلق دھر نال کٹیا لیکن قرآن نال نہیں کٹیا حسین پاک دا دھر سیدے وے قاتل آگے پھر بھی سر نہ چکیا کٹوا کے پھر سر اونا نیزے دی نو کے موسیقی